بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کی حامی بھری ہے تو شرائط کیا ہوگی افغانستان میں پھر وہ جو تیاروں نے پاکستانی تیاروں کی بمباری کی خبر ہے اس پر بات کرتے ہیں ارشد شریف کو وکیل نہیں مل رہا پاکستان میں اور پاکستانی سیاستدان ڈارک ویب تک پہنچ گئے خلیج ٹائمز نے خبر ضائع کی ہے اور آخر میں شہباز گل کی آپ کو پتا ہے سانس نہ آنے والی ویڈیو وہ جو وائرل ہو رہی ہے ایمولنس میں جاتے ہوئے کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نراز ہے شہباز گل سے کیوں سب سے پہلے ڈارک ویب اور اس پر ایک بڑی سزا جو ایک جرنیل اس پر بات کرتے ہیں جو سی اے اے کا اہلکار تھا خلیج ٹائم نے تو جب یہ خبر دی وہ پاکستانی منسٹرز کو سبائی حکومتوں کو ڈارک ویب کے حوالے سے اور یہ ایک بڑی دھمکی دی کہ ڈارک ویب آپ کو جیسے ڈارک نیٹ بھی کہا جاتا ہے اس پر پاکستان کے سیاستدانوں سبائی حکومتوں اور ان کے سکینڈلز ان کی آڈیوز ویڈیوز ان کا ڈاٹا لیک ان کی جو تمام جو سلامتی کے راز ہیں یہ تمام خطرے میں ہیں جس طرح یہ معاملات باہر آ رہے ہیں خبریں نکل رہی ہیں جس طرح لیکس ہو رہی ہیں یہ تو ظاہر کر رہی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہے لیکن اب ان تمام کرداروں کی ورے ایسے جو ہیکرز ہیں وہ بھی ملکی سلامتی تک پہنچنے والے راز جو ہیں حکومتی سطح پر ہونے والے معاملات ان تک پہنچ رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں اندرونی سطح پر لوگوں کی حمایت ہے ابھی جو حالی میں رہائی ہوئی پاک فوج کے سابق لیٹنٹ جنرل جاوید اقبال کی جو امریکی ایجنسی سی آئی اے کے لیے کام کرتے رہے ہیں اندازہ کرے ہیں ان کے پیر الزام گیا یہ حساس معلومات فراہم کر رہے تھے وہ ذرا عوضہ دیکھے کس پر تھے اور پھر ان کو پہنچانے کے لیے ڈارک ویب کا ظاہر ہے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ پیمنٹ کرپٹو کرنسی میں آتی ہیں ان کو پکڑنا اس لیے مشکل ہے لیکن آپ ذرا سوچیں کہ لیٹنٹ جنرل کی عوضے تک یہ موجود رہے انتہائی اہم اداروں کے سربراہ جس میں ہمارے ایٹمی احتیار کا ہوتا کے وہاں تک جو پاک فوج کے ڈی جی ملٹری آپریشن کہاں کہاں آپریشن کرنا ہے کدھر کدھر اس کی تمام تفصیلات ٹپل ون برگیٹ جو اقتدار سمالنے کے لیے آپ کو پتہ استعمال ہوتی ہے تو وہ تمام اس میں بھاولپور کور کمانڈر بھی رہے چکے ہیں حالانکہ ان سب لوگوں سے سیکرٹ ایک پر دستخط کروائے جاتے ہیں کہ آلہ عدداروں سے کہ آپ چھوڑ بھی جائیں تو آپ بات نہیں کر سکتے ملکی سلامتی کو اس کے باوجود یہ سب ہوا ان کے ساتھ اچھا خیر وہ ڈی جی رزوان علی راجہ رزوان علی جرمنی میں وہ ڈیفنس اٹیچی رہ چکے ہیں ڈاکٹر وسیم ایک پڑے حساس ادارے میں بزور انجینئر تو یہ ڈاکٹر وسیم اور برگیڑی راجہ رزوان تو ابھی سزائیں بھوکت رہے ہیں چھوٹے لیبل کے جی ہوئے لیکن لیفٹیننٹ صاحب جو ہے جنرل صاحب میں ریٹائیڈ بڑے آسانی سے معاف کر دی یہ اب یاد رکھیں کہ حساس لیول پر جو لوگ ہیں ان کی جتنے بڑے عوضے پر ان کی نگرانی بھی ہوتی ہے اور جنرل کمر جعوید باجوہ نے جب ان کے اوپر سزا کا معاملہ چلا تو اس کی توسیک بھی کی تھی لیکن اب ان کے جانے کے ساتھ ہی ان کی ڈھائی سال کی سزا پوری ہونے پر نے معاف کر دیا گیا اور کوئی بیان بھی نہیں آیا تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات ایسی ہیں جو ریورس ہو رہے ہیں ڈارک ویپ پر جو معاملات سیاستدانوں کے ہیں ان کے اوٹوں پر کاؤنٹ کرنے والے لوگ وہ بلکل اسی طرح ہی ملکی راز ہیں اور یہ عام طور پر دیکھیں تب ان لوگوں کو گھیرا جاتا ہے جب یہ فوجی تربیت کی گھر سے امریکہ لندن یا دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں یہ صاحب بھی امریکی تربیتی کورس کے دوران وہاں پر سیای ایک ایجنٹ بنے وہاں نے بقیدہ طور پر ہائر کیا گیا اب اللہ جانے یا تو ان کی کوئی کمزوری ہاتھ میں آگی یعنی ٹرپ تھا یا ڈالر ظاہرہ ڈالر بھی لگتے ہیں آپ کو پتا ہے ڈالر ہی سب کچھ ہے اور آپ کو یاد ہو کہ اسی طرح قصور میں بھی ایک بہت بڑا معاملہ تھا جس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے بڑے بڑے لوگ اور زینب سے وہ شروع ہوا تھا اس معصوم سے اس کی بعد ڈاکٹر شاہد مسعود جنہوں نے وہ سکینڈل بریک کیا ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا وہ دیکھ لیں آج کدھر ہیں بلکل اسی طرح سرشد شریف شہید کو پورے پاکستان میں وکیل نہیں مل رہا اب ذرا اندازہ کریں کتنے طاقتوار لوگ ہیں دوسری طرح مجرم نوید کو مجرم نوید کو فوری طور پر نون لی کر سب سے طقلہ وکیل دے دیا گیا پی ٹی پی پر لانچ کیا گیا سکرپٹ دیا گیا یہ سارے معاملات آتے ہیں جب اندرونے خانہ ایسی سپورٹ ہو تو کون قاتل کون سہولتکار یہ سب کو پتا ہے کیا وردات ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھی ڈارک وپر ابھی بھی بڑے بڑے اہم عدو پر جو کام کرے وہ شامل ہے اور ان کا بڑا بہت بڑا نیٹ ورک آپس میں جلے ہوئے ہیں یہ اور یہ عام بلدہ تو سوچ بھی نہیں سکتا ہم جیسے کہ یہ جنسیاں پکڑ ہی نہیں سکتی خیر اس پہ بات اور کریں گے اندرونی سیاست پر تھوڑی بات کرتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے آپ کو پتا ہے پرویز الائی کا اور ان کا اور الیکشن کا معاملہ یہ بھی سامنے آ چکا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کسی صورت میں پنجاب اسیمبلی نہیں توڑنے دیں گے کیونکہ اسیمبلیاں ٹوٹیں گی تو آئی ایم ایف جو یہاں جن ناک رگڑ ہیں وہ پیسے نہیں دیں گے دیوالیہ پن نہیں بچ سکے گا اور یہ معاملات جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لئے اور اپورٹڈ حکومت کے لئے جس پر یہ پوری قوت سے لڑ رہے ہیں کہ کسی طرح دیوالیہ پن سے بچ جائیں جس کے امکانات جو ہر نئے دن میں بڑھتے جا رہے ہیں اس کے میں فگر سوپ کو بتاتا رہے تو لیکن اندازہ کریں اگر دیوالیہ ہو جائے تو اس کے نقصانات کی ہیں اور زیادہ نقصان کس کا ہے دیکھیں دیوالیہ پانزرہ سمجھنے دو منٹ کے لئے آپ لوگ ہیں جب آپ کرزہ نہ اپنا ادا کر سکے اور یاد رکھیں نو مہینوں میں دس ٹریلین یعنی دس کھرب کا کرزہ بڑا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ کی رپورٹ اگر پکڑنا ہو تو پہلے گورنر کو پکڑنا ہو حیر حکومت جو سرکاری سطح پر اعلان کر دے کہ ہم کرزہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے اور اس کے بعد پھر ملک کی جو کریڈٹ ریڈنگ ہے کرزہ کی وہ نیچے گھر جاتی ہے بوری طرح بعض وقت حکومتی کرنسی بھی اس طرح بوری طرح ڈیویلی ہوتی ہے گرتی ہے اور کرزوں میں بے تہاشا اضافہ پھر وہ آپ کو پتہ ہے اتنی بھاری شرائط پر یہ اتنا زیادہ سودھ رکھ کے شرائط رکھی جاتی ہیں کہ معاملہ ایسا ہو جائے کہ آپ خود کو محفوظ نہ رکھ سکیں جو بانڈز آپ نے ایشو کیے ہوتے سیکیورٹی کے وہ بھی حکومت ادا نہیں کر سکتی پیسے لوگ اگر لینا چاہے دوبارہ کرزہ نہیں ملتا اور بیرون ملک ان کے جو اساسیں ان پر قبضہ کر لیا جاتا ہے یہ یاد رکھیں خاص طور پر ایسے ملک جو دیوالیا ہو جائے اور جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہوں اس ملک کے لیے وہ دنیا کے لیے بھی بھی خطرہ بنتا ہے اور یہی دنیا کو خطرہ ہے کیونکہ دیوالیا ہونے والی حکومت پھر ہر صورت میں وہ تمام شرائط تسلیم کرنے پر مجبور ہے جنہیں ایک معاشی طاقتور ملک سوچ بھی نہیں سکتا خواجہ عاصف کا بیان اب اپنے سامنے رکھیں جس نے اس نے کہا اور یہ شہباز شیف کی کچن کیبینٹ اور یاد رکھیں وزیر دفاع بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا قریب ہے اس کو جتوانے میں جنرل باجوہ صاحب کا ہاتھ ہے یہ کہتا ہے ہمارے پاس امپورٹ ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں ہماری مارکٹ میں شاپنگ سینٹرز میں بازاروں میں پورا ملک اندھیرے میں ڈوب جائے گا آپ اندازہ کریں اس بیان کا مطلب کیا ہے کتنے کرزے ادا کرنے کس کس کو دینے وہ تو میں آپ کو بتاؤں پوری تفصیل اس کی لیکن ابھی آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کا پہلا سرکاری دورہ سعودی عرب کا باجوہ کی طرح سعودی عرب حکومت سے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن ان کا کام نہیں ہے لیکن چونکہ غیر معمولی حالات ہیں تو سب سے زیادہ نقصان بھی دفاع کا ہونا ہے جیسے فوجی فٹلائزر بھی بند ہوگی آپ کو دلیہ بنانے والے سے لے کر سیمنٹ تک سب کو شدید خطرہ ہے ڈی ایچ اے کو کوئی خاص نہیں لیکن خام مال نہیں مل رہا تو فیکٹرییاں کیسے چلیں گی اب شہواز شریف کو جو جنیوہ سویسلنٹ بھیجا گیا وہاں بھی آئی ایم ایف کی صدر اسے یہی ملاقات جو گھنٹوں پر ہوگی اور شرائط آئی ایم ایف دے گا سیاسی طور پر ان کے لئے انہوں نے ممکن ہے اسی لئے یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح گسیٹ کر یہ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لائیں ان سے بھی شامل کریں اور ابھی سعودیہ سے جو ملاقات ہیں اور یہ آئی ایم ایف ان کی روشنی میں دیکھیں پاکستان سعودیہ کے لئے آئی ایم ایف کے لئے کیا کر سکتا ہے ماضی میں سعودی عرب کو ایران کے ساتھ معاملات پر پاکستان کی ضرورت تھی اب انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ان کے معاملات ایران سے ٹھیک ہو گئے ہیں عمران حان نے سکت انکار کیا تاہتاہ تاہوان نہیں دیا تاہتاہ جو وہ مانگ رہے تھے اب حالات ایسے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کی تو چھے ملاقاتیں ہو چکی ہیں بیک ڈور حالات بہتری کی طرف ہے محمد بن سلمان نے بلکہ ابھی اعلان کیا کہ جو لوگ یورپ کی طرف جا رہے ہیں وہ بھول جائیں گے سعودی عرب عرب امراض اراک ان تمام ممالک کو ہم اس لیول پر لے کے جائیں گے کہ لوگ آئندہ یورپ نہیں جائیں گے ادھر آئیں اور تعلقات کو بھی وہ بہتر کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ساتھ ان کے بدل چکے زیادہ روس کے کیمپ میں ہے وہ سب کو پتا ہے اب پاکستان کے لیے ان کے سوائے سیکیورٹی معاملات کے اور کوئی مدد نہیں ہے اسکری معاملات میں سعودی عرب نے معاملات تعلقات بہتر کی ہیں اس میں انہوں نے پریس کانفرنسز میں بھی یہ بات کی جوری تولائی انہیں چاہیے اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جیسے روس ہے چینہ ہے لیکن وہ ڈیریکٹ مدد نہیں کر سکتے پاکستان نے نیوکلر ٹریٹی کے پھلاو کے منصوبے پر سائن نہیں کی انڈیا بھی ہے اسرائیل بھی ہے اس لیے یہ سعودی عرب کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ ہماری مدد کریں دیوالیا پند تاکہ ہمارا روک جائیں سعودی آرمی چیف سے جو ملاقات ہی بڑی ایم ہے اسی وجہ سے دفاع میں اس پہ زیادہ بات اچھا مونس الائی کی بھی ایک ٹویٹ میرے سامنے بھی آئی ہے وہ ایک دوست کو کہہ رہا ہے جی کالے ویگو کو اٹھا کے لے گئے اب ایف آئی اے کے ذریعے کہتا ہے جی پرچہ ہوگا لیکن ہم نے پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہونا اچھا مونس الائی صاحب کہہ رہے ہیں اب پی ڈی اے کے لوگوں سے جو سیکٹر انچار جائیں ان کے وہاں پر پنجاب میں وہ بھی رابطے کر رہے ہیں کھیل کھیلا جا رہا ہے پرویز الائی کو بلا کر سمجھ رہا گیا پہلے کہ امران حال پر حملے کی رپورٹ یہ ایف آئی آر نہیں ہوگی اور پنجاب اسیمبلی نہیں توڑنے دینا اچھا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ پرویز الائی اور مونس الائی نوے کی سیاست والی گیم اور ابھی شہباز شریف اور نواز شریف کی طرح گوڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی ایک اچھا بھئی برا اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں پرویز الائی امران حال کے انٹرویو کی طریفیں وہاں کرتے ہیں بڑی اور طریقہ صاحب کے تک سپورٹر سمجھتے نہیں ہمارے ساتھ ہیں مونس الائی ادھر گئے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ شہچڑیاں ہیں یا طریقہ انصاف کے لوگوں کو پتہ نہیں ہیں امران خان ان سے اب فیوچر میں تحاد نہیں کرے گا یہ یاد رکھے کہ جو انہوں نے امران خان کے ساتھ کیا ہے ایسے امران خان سے بھولے گا نہیں مونس الائی وہ سب بھی سی طرح چلتا رہے نظریہ ہے پتہ نہیں اس کا سچا ہے اندر سے جو بھی لیکن باپ اس کا کون ہے سب جانتی ہے یہ طاقت اور اقتدار کے لیے سب کچھ ہے ان کے لیے لیکن یاد رکھے جب بھی الیکشن ہوگا اب مسلم بھی کاف کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہے یہ تحریک انصاف کا بندہ ان کو کبھی ووٹ نہیں دے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا پنجاب کی اسیمبلی تو بچا لیں گے کچھ عرصہ اقتدار کا مزہ بھی لیکن آگے اندھی رہی ہے ان کے لیے دیکھیں شریف اور زرداری خاندان یہی سمجھتے ہیں نا پاکستان کی جاگیرہ ابھی جنید صفدر کو سیاست میں لہا رہے ہیں دوسری طرف مومولی فضل وہ ہر دور میں ہر حکومت کے ساتھ سپیر ٹائر جڑ جاتا ہے چیئرمین کمیٹیاں لسیاں خوش ہے میڈیا جنگ جیو اور شکیلو ریمان یہ سمجھتے تھے جس پر وہ ہاتھ رکھیں وہی وزیراعظم بنے گا یہ کینگ میکرز ہیں عمران خان نے ایک ایک کر کے ان سب کو پہلے دھول چٹائی اب یہ چودہ پارٹیاں جیو کے ساتھ باقی چینل بھی مل چکے ہیں لیکن اصل مالک تو پیچھے بیٹھے ہوئے آخری لڑائی تو انہی کے ساتھ ہے وہ ابھی مرحل میں عمران لالیک ہے اس نے یہ بات کی پچھتر سالہ تاریخ بدلے گی اس نے کہا تھا شاید کہ نیازی کنٹینر پر نہیں پچھتر سال کی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ پر چڑ گیا اسی لئے گولی ماری گئی ہے اب پاکستان کے جو سب سب بڑا ادارہ ہے اس کے ساتھ یہ جو لڑائی کا کھیل ہے آخری مرحلوں میں دوسری طرح مریم صاحب ابھی جنیوہ میں نواز شیر کے ساتھ رضا چودری صاحب نے کل ریسرچ کی کہ کوئی ایسا قابل اسپطال وہاں نہیں ہے جو سرجری کے لئے بہت ہی بڑا مشہور ہو انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ خاص طور پر امریکہ ان کے عدداروں کو ملنے گئی ہیں تاکہ وزیراعظم بننے کی لابنگ کریں اور چچا جان اس دوران گاہک ڈونڈیں گے فرنٹ مین بن کر سٹیبلشمنٹ کوئر اچھے پیسے دے سر ٹکنالوجی کا جو انہوں نے بڑی سوال کے رکھی ہے نہ چلانی ہے نہ دکھانی ہے اس کا سودا کریں اور جان چھڑائیں اور مریم صاحبہ اور شباش یہ سب لوگ اقتدار کے لیے قطر سے لے کر امریکہ تک ہر ڈیل ماننے کے لئے تیار ہیں ان کے اقتدار رکھیں ان کے خاندان کو باقی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور دنیا کے بہترین اسپطالوں میں سرجری کے لیے مائر ڈاکٹر پاکستانی ہے چک کریں یہاں پاکستان میں دیر یہ سارے گیم کھیلنے کے لئے اچھا اب افغان حملے کی بات کر دو افغان کے اخبار جو صبح اس نے اخبار دی خبر دی کہ تحریکی طالبان پاکستان کے ٹکانوں پر ننگرہار میں صوبے میں جسٹرگشتہ میں وہاں سالے کے قریب سلالہ کے قریب وہاں بڑا حملہ ہوا اس میں کوئی ہلاکتے پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی کوئی بے گناہ مارا گیا اس کا یہ فائدہ یہ یہ بات اس لئے ہوئی کہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا سرجیکل سٹرائک جو وہ کرنی ہے رانہ سناولہ خواجہ عاصف کے بیانات بھی ریکارڈ میں پھر افغانستان کی طرح سے بڑا سخت جواب آیا بلاول درداری کے بارے میں تو بڑی غلط ہوں نے باتیں کی مزاق بھی اڑایا وہ میں یہاں دوران نہیں سکتا لیکن ایک بات ہے حملہ ہوگا آج نہیں تو کل اب اس حملے کے بارے میں فوران آفیس نے تو کہا ہے ایسا کوئی حملہ نہیں ہوا لیکن حملہ شاید ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو اب ظاہر ہے ابھی گراؤن پر جو رپورٹر ہوئی بتا سکتے لیکن دہشتگردی کی کمر ضرور ٹوٹنی چاہیے اس سے دیکھیں کوئی بھی ملک ہمارا ملک یہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا اسی کے ساتھ جوڑی انٹرسٹنگ نیوز پرنس ہیری کے حساب سے برطانیہ کا جو کرون پرنس اس کا چھوٹا بھائی اس نے کہا جب وہ نشہ استعمال کرتا تھا تو اس نے افغانستان میں بیس پچیس لوگوں کو جس طرح وہ شترن پر آپ کو پتا ہے باری کرتے ہیں اس طرح اس نے پیسز گرائیں ایسے ایسے اس نے گرائیں اس کا جو آفغان سپوکس پرسن انس حکانی نے دیا کہ حلمند میں جن دنوں کی یہ پرنس ہیری بات کر رہا ہے ہم نے چیک کیا تو سوائے معصوم افغانیوں کے کوئی طالبان نہیں مارا گیا اور ہم نے آپ کو شکست بھی دی یہاں سے بھگایا اب اسی لئے یہ شاید نشہ میں بولے تیکھیں شہزادہ جو ہے ہیری اس وقت بہت ڈپریشن میں ہے اس کے اندر اس کی ولدیت جو ہے ریڈ ہیر بال اس کے لال اور طلاقی آفتہ خاتون سے شادی سیاہ فام شائی مسائل اقتدار طاقت کا کیل اس میں وہ بدمست بچارے بھول گئے کہ مسلمان جو ہے وہ شہترنج کے مہرے نہیں ہیں مصوم ایک غیر ملک میں گھوس کر آپ جو سیویلینز کو مار رہے ہیں تو اس میں کیا آپ کو میڈل ملنا چاہیے شرم بڑھنی چاہیے پاکستان میں بھی میں اسمہ شرازی صاحبہ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ دشتگرد تحریک طالبان جو ہے وہ سیاسی تحریک انصاف کا ملٹری ونگ بنیا وہ رہنے اپنی طرف سے کہ عمران خان دشتگردی کی مضمت نہیں کرتا شہباز شریف اور بلاول جو ہے خطرے میں حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سیاسی فائدہ دینے کے لئے کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو عمران خان پر دشتگردی کا مقدمہ بھی کیا تھا جو قوم متحدہ میں دشتگردی کے خلاف لڑتا رہا تو اس میں شرازی صاحبہ کوئی سوچنا چاہیے کہ آسف علی زرداری صرف نواز شریف و مشرف کے دور میں کتنے ڈرون حمل ہو کتنے معصوم بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے کتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے اور پھر یہ معاملہ دیکھیں حکومت کے انہی ادوار میں کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی بہت سارے مہرکات ہیں پورٹٹ کیوں کرواتے ہیں اسے عمران خان سے جوڑنا سیاہفتی بدنیتی ہے بہت بڑی اور آخر میں شہباز گل کے ساتھ ظلموں سے تم ختم ہوتا نظر نہیں آرہا مجھے ایک بار پھر فرد جرم آئید ہوگی ہے اور اماد یوسف اجے ایئر وائج اس پروگرام میں تھے اس کے قابل زمانت ورنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی ہیں یہ کیس وہی بغاوت پہ اکسائی ہے جی شہباز گل نے وہ بچارہ ایمبلنس پہ باہر پڑا ہوا تھا حالانکہ یہی باتیں نواز شریف نے کی مریم نے کی کچھ بھی نہیں ہوا لیکن شہباز گل پر وہ جج صاحب ایر وائج سے پر سب انہوں نے کہا نہیں جی رگڑے اس کو بانگ جاتے ہیں بار بار اس کے ویڈیو ایمبلنس کی دیکھے بڑے لوگ ہاں سے تھے میں حیران ہوتا ہوں یہ اصل میں لوگ انقلابی اتنا سیاستدان ہیں نہ صحافی ہیں ورنہ وزیر داخلہ رانہ سنواللہ کو اپنا ٹائم یاد کرنا جس کی موچھے بھمیں کاٹ کہ انہوں نے کیا کوڑے مارتے تھے اس کو اسے تو شرم آنے چاہیے ان چیزوں پہ صحافی پہ ایسے عمر چیمہ یا اس طرح کے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ بجائے کنڈیم کرنے کے جھکتے مار رہے ہیں تو انہیں سوچنے جی عمران خان کی جو فلپ کر کے تصویرنی ٹاؤنگ ایدھر ہے ٹاؤنگ انہیں شرم آنے جی قابلیت تو ان کی اتنی ہے یہ تو پتہ چال گئے کتنے قابل لوگ ہیں جنہیں دائیں بھائی کی فلپ اور روٹیشن سمجھ نہیں آتی یہ پتہ نہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے بنا تحقیق ہوا میں فائر کر دیتے دوسری طرف جب سے عمران خان نے رجب طیب اردگان کی بات کی ترکی میں انقلاب کی بات کی فوجی بغاوت کے انجام کی ہو تو لوگوں نے لوگوں کو نکلنے کی دعوت دی تو اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ترکی کے ساتھ تعلقات بڑھانے اور اس بات سے ڈر کے کہ کہیں طیب اردگان بھی کوئی ایسی عمران خان کے بارے میں بیان نہ دے دے جب لوگ نے نکلنے باہر ان کی انہوں نے ایک ایسا داؤ کھلا کہ طیب رجب اردگان کو نوبل پرائز کے لیے نامزاد کروا دیا اب یہ کٹ پتلی سینٹ کے چیئرمنٹ صادق سنجرانی سے وہ بھی اور اس وقت یہ لوگ آپ کو پتہ ہے جب سینٹ میں موجود تھے جس طرح وہ بنا بقاعدہ وردی والے ان کو ہدایت دیا تھے کسے ووٹ ڈالنا ہے کسے نہیں ڈالنا اس طرح صادق سنجرانی چیئرمنٹ بنا تھا پھر وہی جنرل باجوا کو ایکسٹینشن بھی تمام میمران نے دی آپ کو یاد ہوگا سارا اب یہ صادق سنجرانی یکرین جنگ ختم کروانے میں رجب طیب اردگان کے کردار کو ناقابل فراموش کہتے ہوئے کہتے ہیں یہ انہیں نوبل پرائز ہے حالانکہ جنگ ختم اسے پتہ نہیں یہ بات وہ اپنی طرح سے ختم بھی کروا چکے ہیں بارال یہ رجب طیب اردگان کو جب نوبل پرائز میں ہمیں تو خوشی ہوگی ملے ضرور ملے لیکن دنیا کے لوگ ان پر ہیومن رائٹس کے فتح گولن کے اردگی کے بہت سالے رماعت بھی لگا دیں جن کی بنیاد پر وہ میرا نہیں خیال منتخب ہو سا اور یہ انہیں بھی پتا ہے سب کو لیکن چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمران خان سے ہٹ کے ذرہ تعلقات ڈیولپ ہو جائیں کیونکہ اس وقت ترکی موڈل کی بہت بات ہو رہی ہے بار بار ذکر ہو رہا ہے تو یہ اس کی توجہ اٹھانے کی بات ہے انشاءاللہ اگری ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اپنا خاص کیا رکھیں اللہ حافظ